کہ گھر کے ماحول سے نکلو مسجد کے روحانی ماحول میں آو دعوت کے ماحول میں آو تو اس میں کوئی شک و شکا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے جماعت دعوت و تبلیو کو قبول فرمایا یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا ایک فیصلہ لیکن یاد رکھو کہ قبولیت کے لیے شرطیں ہیں ان شرطوں کو مدبول جانا تمہارے درمیان رکھنے ڈالے جا سکتے ہیں بھائی بھائی میں نڑائی ہو سکتی ہے باب بیٹے میں اختلاف ہو سکتا ہے چچا بھتیجے میں اختلافات ہو سکتے ہیں مامو بھانجے میں ہو سکتے ہیں پڑوسی پڑوسی میں ہو سکتے ہیں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے انتظام کا اختلاف ہو سکتا ہے فکر کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کبھی مت جھگڑنا جھگڑے کو حرام سمجھنا سور کی بوٹی کی طرح سمجھنا شراب کی طرح سمجھنا شراب کی حرمت اور سور کی بوٹی کی حرمت کم ہے اور آپس کے چھگڑے کی حرمت اس سے زیادہ ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَّبَرِ حُکُمُ دیکھو نزا اور جھگڑا مت اختیار کرنا ورنہ ناکام ہو کے رہو گے ہوا تمہاری یوں کھل جائے گی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف ابو حنیفہ میں شافی میں مالک میں آمد بن عمل میں محدثین علمی اختلاف عدب کے ساتھ اختلاف احترام کے ساتھ اختلاف ذہن اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں سوچ الگ الگ بنائی ہیں لہذا اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن جھگڑا فتنہ غالی غلوج کسی مسجد سے کسی کو نکالا جا رہا ہے یہ حرامیوں کا کام ہے یہ بدماشوں اور غنوں کا کام ہے کوئی بھی جماعت کرے کوئی فرد کرے کوئی چولی کرے کوئی متولی کرے وہ حرامی ہے قرآن پاک میں اتنے سخت الفاظ بولے گئے ہیں ایسے مجرموں کے لئے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں داخلے سے روکے مسجد میں ذکر سے روکے مسجد میں نماز سے روکے ایک بات کے بیٹوں میں اختلاف ہو جائے گھر کے معاملے میں تو گھر اپنے بات لو دو کمرین کے دو کمرین کے تقسیم کر لو لڑو نہیں سوٹے انگامیں مت کرو اے دوسرے کا خون مت بہو یہ مت کرنا ورنہ ناکامی تیہ ہے خدا کے حکم سے تیہ ہے برباد ہو جاؤ گے یہ مت کرنا ہمارا جو گھر تھا تبلیغ کا مرکز تھا اس میں بھائیوں میں اختلاف ہو گیا اب اگر انہوں نے بٹوارر کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں خرمت کا پہلو نہیں ہے لیکن اگر کسی نے کسی کو کسی مسجد میں داخل ہونے یا رہنے سے روکا تو وہ مجرم ہے اللہ کی نگاہ میں مجرم نبی کی نگاہ میں مجرم مسجد کسی کے بات کی نہیں ہو کہ خود سن لینا کسی مسجد تو اگر لکھ دیا جائے یا حرفیوں کی مسجد ہے یا شعفیوں کی مسجد ہے یا اہلِ حدیث کی مسجد ہے یا تبلیغ کی مسجد ہے تو یہ حرام ہے مسجد اللہ کی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجد ہے صرف اللہ کی اس لئے کسی طرف نظمت نہیں ہو سکتی کوئی مرکز بنا لو مدرسہ بنا لو مکتب بنا لو لیکن کسی بھی فرض ہے مسجد میں آنے سے کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے خدا کی قسم نہیں اس لئے اس کے بارے میں محتاط رہنا مسلمانوں سن لو تمہارے اندر شیطان گھستا ہے تمہاری عبادتوں کے راستے سے گھستا ہے تمہاری تصویحوں کے راستے سے گھستا ہے تو بتاتا ہے کہ تم متقی ہو وہ متقی نہیں ہے تم اچھے ہو وہ برا ہے جب ایسا خیال جماغ میں آئے تو سمجھ لو یہ وسوسہ شیطانی ہے یہ ابلیسی چال ہے امت ایک ہے امت ایک ہے ہمیشہ ایک رہی گا کوئی بھی آ جائے جس کو تم مرے ہی نہیں کہہ دیتے ہو جس کو شیہ بھی کہہ دیتے ہو اگر تمہاری مسجد میں وہ آ کر رواز پڑھے تو حرام ہے تو اس کو منع نہیں کر سکتے منع نہیں کر سکتے ہاں مسجد میں کوئی فتنہ کرنے آئے تو اس کو روکا جائے گا رواز پڑھنے آئے دین کی بات کرنے آئے دین ہی کا تذکرہ کرنے ذکر کرنے آئے وہ مسجد میں لائی کے لیے نہیں آ رہا ہے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا یہ بات سب کو معلوم ہو جانی چاہیے یہی وہ فتنہ ہے جس کو شیطان نے اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا تبلیغی مرکز تبلیغی انتظام بنگلہ دیش میں تھا لیکن وہاں جو کچھ ہوا پوری دنیا میں اہل ایمان کے کلیجے پھٹ گئے آنکھیں پتھرا گئیں اور ابلیغی قہ قہے لگا رہا تھا ابلیغی خوش تھا کہ سب سے بڑا جو مرکز تھا اسے توڑ دیا خون بہا دیا زخمی کر دیا جنہوں نے یہ کیا مجرم اس مجمع میں میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ کیا بنگلہ دیش میں کیا ہو کسی علاقے میں کیا ہو جنہوں نے کسی پر ذاتی کی اور وہ بھی مسجد میں کی یا اس کے ماحول میں کی وہ مجرم ہے خبیص ہے شیطان کے ایجنٹ ہیں ابلیس کے خادم ہیں ان کا اللہ سے تعلق نہیں ہے نبی سے تعلق نہیں ہے سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں آئیوں میں ناچاکی ہو تو صلاح کراؤ یہ حکم الہی ہے یہی حکم الہی رہے گا جیتے جیو مرتے مرتے اس حکم کے علاوہ کوئی اور بات ادر کی جاتی ہے آج جو سننے میں آیا جو دیکھنے میں آیا کل کے لونڈے لپاڑیے خندے بدماش علماء نے دین کا لبادہ غورا اور علماء کو گھنیاں دی سوشل میڈیا پر جو کسی دکھایا جا رہا ہے وہ غلازت ہے ایک سنداز ہے جس میں کود پڑے وہ لوگ جو دین کی بات کرتے ہیں لیکن سنداز میں کودے ہوئے سلو مسلمانوں یہ امت ایک امت ہے امریکہ سے اسٹیلیا تک ایک امت ہے کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے اسٹیلیا میں نیوزی لینڈ میں یا کسی خطے میں کسی مسلمان کو وہ کسی جماعت کا ہو تو چوبن تمہیں محسوس ہونی چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو تم مسلمان نہیں امت میں نہیں ہو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مَن لَمْ يَعْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ قَلَيْسَ مِنَّا مسلمانوں کی جو فکر نہ کرے ان کے غم میں غم نہ منائے ان کی تکلیف کو برداشت نہ کرے خوشی و غمی میں ان کے ساتھ نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ نبی اعلان کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا کبھی کہ وہ ہماری پارٹی کا ہے کہ نہیں وہ ہماری جواد کا ہے کہ نہیں وہ ہمارے حلقے کا ہے کہ نہیں وہ برہندری کا ہے کہ نہیں اگر یہ دیکھو گے تو خدا کی قسم تم شیطان کے ایجنٹ ہیں تو مسلمان نہیں ہو بس یہ دیکھو کہ جو بھی مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والا ہے قبلے کی طرف نماز پڑھنے والا ہے حلال کھانے والا ہے بس وہ مسلمان ہیں اس کا احترام کرو حضرت مانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے اور ان کی اولاد کی حضرت مانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور جنہوں بھی کام کیا اخلافوں آقابوں خلفوں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کتنا بڑا اصول انہوں نے اختیار کیا اکرام مسلم کا شرابی ہو جواڑی ہو شٹا کرتا ہو اس کے اسلام کا اکرام کرو اس کی برائی کو مت اچھا لو اس کو بدنام مت کرو گش کرانے والوں کو بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے کہ لوگوں کی برائی مت کریں چگلی مت کریں غریبتیں نہ کریں بس ہر شخص کے اسلام پر توجہ مرکوز کریں تاکہ دل کھلے ذہن کھلے اور بگڑے ہوئے ماحول سے لوگ اچھے ماحول میں آئیں آج اچھے ماحول سے نکال لے ہو اچھے ماحول سے دور کرنے کے سبب بنائیں دیندار لوگ وہ دیندار نہیں ہے دکھاوے کے نمائشی مسلمان ہیں دھوکہ دینے والے فریڈی مسلمان ہیں سچا پکہ مسلمان وہ ہے جو کلمے کی بنیاد پر کلمے کی بنیاد پر ہر مسلمان کا اکرام کرے ہر مسلمان کی فکر کرے ہر مسلمان کے ساتھ اچھا تعلق رکھے ہر بزرگ کا احترام کرے اور ہر بچے پر شفقت کرے اور ہر انسان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے یہ بنیادی طور پر اسلام ہے اب نے بہرحال دیکھا کہ میں نے خدبہ نکاح پڑھ دی خدبہ نکاح ہو گیا اب کیا ایک رسمی طریقہ ہے کہ وہ آیتیں پڑھی گئیں رسمی انداز سے پھر کہا گیا جمعاری فلاں سے شادی کی گئی اس محر کے عوض میں قبول کیا کہ اللہ شامیہ رومال مو پہ لگائے